ایلو فرینڈز میرا نام ہے عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویسی ٹیکنیکل فالٹ آج کی سی ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں کہ چلر پرانڈ کا جو اس کی جو لائنیں ہوتی ہیں چلر لائن جوتی ہے اس پہ جو موٹرائز وال ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے اور ایکچوٹر کس کو کہتے ہیں بیسک اس کا کام کیا ہوتا ہے اور اس کو لگایا کہاں جاتا ہے اور یہ آپریٹ کس طریقے سے ہوتا ہے تو آج کی سی ویڈیو میں یہی ساری چیزیں دیکھنے والے ہیں اور پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایئر کول ٹیپ جو چلر ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے اس کا پہلے میں آپ کو پورا جو ہے اور دکھاؤں گا کہ ایئر کول ٹیپ جو چلر ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اور جو اس کا جو موٹرائز وال ہوتا ہے وہ کہاں پہ لگایا جاتا ہے کہاں پہ فکس کیا جاتا ہے اور ایکچوٹر بیسک ہوتا کیا ہے اور موٹر آئیز وال اور ایکشیوٹر میں کیا فرق ہے یہ ساری چیزیں بھی میں آج آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک کے لازمی دیکھئے گا چینل پر اب تک کے نئے ہیں سبسکرائب نہیں کرے تو سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیئے گا کیونکہ آپ کو ایسے ریلیٹڈ کانٹنٹ میرے اس چینل پر ملتے رہیں گے تو فرنس سٹارٹ کرتا ہوں سبسکرائب میں آپ کو چلر پلانٹ سے کہ ایئرکول ٹائپ جو چلر ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے تو فرنس میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چلر پلانٹ ہے کیریئر کی کمپنی ہے یہ اور یہ پورا جو ہے ایئرکول ٹائپ چلر ہے اور ایئرکول ٹائپ چلر اس کو کیوں کہتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے فین لگی ہوتا ہے ٹاپ تھو فین ہے اس پر لگاوا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں پر لگا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کنڈینسر چل رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ کو اگر نظر آئے تو یہ جو ہے فین لگا ہے میں بیسک آپ کو پر چڑھ کے دکھا دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ٹھیک سے نظر آ جائے تو تو یہ فرنس یہ فین لگاوا ہے ٹاپ تھو فین ہے کنڈینسر کے اوپر جو لگے ہیں یہ فین جو ہے ہیٹ کو ایکسٹینج کرتے ہیں گیس کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو ایکسٹینج کرتے ہیں جب وہ گیس کنڈینسر میں آتی ہے تو وہ یہاں سے انلٹ اور آؤٹلٹ کرتے ہیں ایم بین جو ایر ہوتی ہے اس سے تو اس کو جو ہے ایر کول ٹائپ چلر کہتے ہیں کیونکہ اس کو پر جو ہے ٹاپ تھو فین لگے ہوتے ہیں فین کی مدد سے جو ہے گیس کی ہیٹ کو ایکسٹینج کیا جا رہا ہوتا ہے اور وارٹر کول چلر جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وارٹر سے کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں جو ہے فین نہیں ہوتا تو یہ اس کا ڈسپلی ہے یہاں سے اس کو آپرین کیے جاتا ہے یہ بھی جو ہے لوکل اور آئیٹ پہ ہے کیونکہ میں نے اس کا ٹیمپریچر جو ہے ابھی جو ہے انکریس ہے جس کی وجہ سے یہ کٹ آؤٹ ہو گیا ہے پہ آئیٹ تیمپریچر پہ یہ دونوں سائیڈ جو پورشن ہے یہ جو ہے سرکیٹ سسٹم ہے یعنی کے بورٹ سسٹم ہے جو آپرین آپرین کسٹیم کو آپرین کرا یہاں پر پورا اس کا جو ہے سرکیٹ ہے بیسک اس میں دو کمپریسر لگیں ایک کمپریسر یہاں پہ ایک کمپریسر وہاں پہ تو کمپریسر ایک کمپریسر بھی جو ہے اس کے اندر ہے اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا آہ لازم ٹیم میں نے ایک کمنڈ بھی مجھے ملا تھا ریسی ف کے منامی نام کی انہوں نے ایک اکمن ھیک میں نے کہا ہوتا n his وی ایک اکم کو دکھا دوں کی ضرور حاصل یہ جو ہے یہ اکنی ایک تقوی والپ ہے آپ دیکھ سکتا ہوں ایک اک نافر میں سے اندر اب ایک اکسپنشن والپ میں دکھا لگا ہوتا ہے ایک اکم کسر وولپ دکھا دوں ڈوسراижу جو ہے فاہاں پہ ہے تو بیسک میں نے ایکنومائزر کی جو ہے ویڈیو آلیڈی بنائی بھی ہے اور اسی ویڈیو کی اینڈ سکین پر وہ شو ہو جائے گی تو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی ویڈیو اور پھر آپ کو جو ہے سب کچھ سمجھ آئے گا تو میں آج صرف آپ کو جو ہے اوورویو کراؤں گا ائر کول ٹیپ چلر کا اور اس کے بعد میں دکھاؤں گا آپ کو کہ موٹرائز والف کہاں ہوتا ہے اور وہ کام کیسے کرتا ہے اور ایکچوٹر کس کو کہتا ہے تو یہ بیسک جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ائر کول ٹیپ جو ہے چلر ہے تو اس کا جو شیلن ٹیپ ٹیپ جو ہے وہ اپریٹر ہے وہ یہاں پہ جو وارٹر کو جو ہے چل کرتا ہے تو اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا ایکچوٹر کی طرف کے ایکچوٹر کہاں پہ لگا ہوتا ہے یعنی کہ موٹرائز والف کہاں لگا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا فرنڈز کہ ان دونوں میں جو ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا دونوں سیم ہوتا ہے کوئی ایکچوٹر کہتا ہے کوئی اس کو موٹرائز والف کہتا ہے تو آپ کو یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہوگا ایک تو یہ بٹر فرائی والف ہے اس کے بعد جو ہے ایک یہ بیلنسنگ والف ہے یہ جو ہے اس کو جو ہے ایکچوٹر کہتا ہے موٹرائز والف اس کو کہتا ہے یہ دو طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے کس طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرنڈز میں قریب آ چکا ہوں اس کے اور آپ لوگ کو ٹھیک سے بلکل یعنی کہ کوشش ہی رہتی ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو ٹھیک طریقے سے سامجھ آ جائے کہ یہ کس طریقے سے آپپریٹ کرتا ہے ایک سائیڈ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے مینوال ہینڈل لگا ہے اس کو آپپریٹ کرنے کے لئے دوسری سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ وائر لگی ہوئی اور یہ وائر جا رہی ہے ہماری کنٹرول پینل کے اندر کنٹرول سسٹم کے اندر تو بیسک یہ یوز کس طریقے سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ لگایا ہے اس لئے جاتا ہے کہ جو چل وارٹر کی جو لائن ہوتی ہے اس کا جو وارٹر ہوتا اس کو فلو کو کنٹرول کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے اور یہ آپپریٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو وائر دیکھئے یہ سیدھا کنٹرول پینل کے اندر جا رہی ہے یہ جو ہے بی ایم ایس سسٹم سے آپپریٹ کیا جاتا ہے بی ایم ایس سسٹم کیا ہوتا ہے میں نے آرڈی ویڈیو بنائی بھی ہے اسی ویڈیو کی جو اینڈ سکرین پر جو ہے وہ ویڈیو بھی آپ کو شو ہو جائے گی تو آپ لوگ جا کے اس میں دیکھ سکتے ہو تو بی ایم ایس جو ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں تھوڑا سا اس میں کہ بیسیک اس کا جو فل فارم ہوتی ہے اس کی بیلڈنگ مینجمنٹ سسٹم ہوتی ہے اور اس کو جو ہے کمپیوٹر سے بیٹھ کے کنٹرول روم سے بیٹھ کے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کہ اس کو ابھی کس طریقے سے ان کے فلو کرنا ہے اس میں یہ کتنا پرسنٹ یہاں پہ وال جو ہے ورک کر رہا ہے وہ جو ہے وہاں پہ سسٹم میں شو ہو رہا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں یہ جو یہاں پہ مینوالی جو آپریٹ کرنے کے لئے دیا ہے وہ اس صورت میں آپ اس کو مینوالی آپریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بی ایم ایس سسٹم جو ہے خراب ہو گیا ہے وہ آپریٹ نہیں کر رہا ہے کوئی ایشو آ گیا ساپوئیر کا تو آپ کو جو ہے پھر یہاں سے مینوالی جو ہے اپنے حساب سے جو ہے ایڈجس کرنا پڑے گا تو ایڈجس کرنے کے لئے یہاں پہ اوپر آلیڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی پرانا ہو گیا تو یہاں سے آپ کو شاید صحیح نہ دیکھے تو یہاں سے جو ہے دیکھ کے اس کو جو ہے سیٹ کرتے ہیں کہ کتنے پہ جو ہے ان کو واتر فلو چاہیے لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جب تک کہ آپ اس کو مینوالی جو ہے ایڈجس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے جو ہے اس کی وائرنگ کو کٹ نہیں کرنا اگر آپ یعنی کہ سیمپل سی بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہی آپ وائری رکھنگ کٹ نہیں کریں گے تو آپ مینوالی اس کو نہیں اس لئے جب بھی آپ نے اس کو اپریٹ کرنا ہو تو آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے وائر کو کٹ مطلب کٹ سمرا یعنی کہ آپ نے وہاں سے کنیکٹر سے نکالنا ہے یا اس کو بس اس کے کنیکشن جو ہے آئیسولیٹ کرنا ہے اس کی موٹر کے تو تب ہی جا کے جو ہے آپ جو ہے اس کو اپریٹ جو ہے مینوولی کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ یہ لگایا کہاں جاتا ہے تو میں آپ کو بالکل پروف کے ساتھ دکھاؤں گا کہ یہ لگایا کہاں جاتا ہے تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ CHWR لکھا ہے تو مطلب Chilled Water Return تو یہ Chilled Water Return جو ہے جو مطلب Building سے جو return آرہا ہے مطلب building سے جو return یعنی کہ covenant تو پٹم جو کھیج کی واپسی لا رہا ہے وہ Chill Water Return یہاں پہ آرہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ Chill Water Return وہ سیدھا جا رہا ہے آپ کے آگے اور میں آپ کو وہاں پہ کے دکھاتا ہوں تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہendsہberg methane سکتے ہیں وہ سیدھا یہاں پہ آرہا ہے اور یہاں پہ آنے کے یہ دوسرے چلر کے لئے جا رہا ہے میں دکھا دوں آپ کو لیکن یہ چلر کے لئے یہاں رہی ہے ہم نے چلر ابھی بند کیا ہوئے کیونکہ اب اتنی ضرورت ہے نہیں تو اس لئے ہم نے چلر کو بند کیا ہوئے اور ہمارے پاس بیک اپ پہ تین چار چلر ہو رہا ہے تو وہ پیچھے والا چلر ہے وہ ہم اس وقت یوز کرتا ہے تو اس لئے اس کو یوز نہیں کرتے تو اس لئے ہم نے اس کا والب بند کیا ہوئے تو یہاں سے چلواتر ریٹن ان ہو رہا ہے اور ہم سے آنے کے بعد یہاں پہ آ گیا یہاں سے جو ہے یہ شروع ہوتا ہے پورا کوئر چلر پلانٹ کا جہاں پہ وارٹر کو چل کے رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ یہاں سے ہوگا آؤٹ جب وہ آؤٹ ہوگا تو یہ مطلع بھی کہاں جا رہا ہے یہ آؤٹ ہوگا ہے بیلڈنگ میں سپلائی ہو رہا ہے تو یہ جو ہے سپلائی لائن پہ لگایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتا ہیں تو یہ جو lijن ہے یہ سپلائی لائن ہے جوے پوری بلڈنگ میں چل واٹر سپلائی ہو رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو پروف کے ساتھ دخاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ چل واٹر سپلائی تو یہ بلڈنگ میں سپلائی ہو رہا ہے بلڈنگ میں سپلائی ہونے کے بعد وہاں سے واپسی جو ہمارے پاس جو پمپ لگے میں وہ بیک سائٹ پر اس کی ویڈیو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا تو وہاں سے ریٹن واپسی واٹر ہی ہو آکے جو ہے پھر دوبارہ وہی سیم پروسیس میں جا کے جو ہے یہاں سے آکے پھر اس طرح سپلائے ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے چلوٹر سپلائے لائن میں جو ہے لگاتے ہیں آپ کے سامنے اپنے دیکھ لیا بہت سے لوگ یعنی کہ ریٹن کا بھی کہتے ہیں ریٹن میں بھی لگایا جاتا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اس کا جو ہے بیلنسنگ والف ہے آپ کو میں نے آلیڈی بتایا تھا یہ بیلنسنگ والف بیٹھلیا بازے والویںی ت jog試 کے لیے لگائی جاتا ہے یہinken میریانی والی آپ کے لی اپنی shot کے لیے hierarchy ان کے اللقount کنٹرل کرنے کے لیے لگاتے ہیں اور بی ایم شیب سے بات کرنا تو بی ایم شیب سے control کرنے کے لیے یہ ساste آر لگایا جاتا ہے یہ متر آل بھی اس کو کہتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے جو ہے گٹھ کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ ٹھیک شیب تک کہتے ہیں تو دل وی ڈیو میں سچا رہو ہوتا آپ کی لیکن پلازمی کلک کر دینا کیونکہ آپ کو ایسا ریلیٹڈ کانٹیٹ میرے اس چینل پر ملتے رہیں گے تو ملتے ہیں کون نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ